اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہم جا رہے ہیں کمرارٹ ویلی جو کہ بہت خوبصورت اور دلکش بادی ہے تو چلیں آپ کو کمرارٹ ویلی کی سائر کرواتے ہیں کمرارٹ جانے کے لیے آپ کو بدریہ موٹر وے جانا پڑے گا اور پھر آگے سوات موٹر وے اس کے بعد پھر چنگرہ آتا ہے اور پھر دیر اور اس کے بعد تھل شہر آتا ہے بہور سے کمرارٹ کا کل سفر تقریباً سات سو کلومیٹر بنتا ہے اور اٹھارہ سے بیس گھنٹے جو ہیں سفر میں لگ جاتی ہیں کافی لمبا سفر ہے لہذا تھکاوڑ بھی بہت ہو جاتی ہے بھر ابھی ہم سوات موٹر وے سے اترے ہیں اور دیر کی چرک جا رہی ہیں رات کو ہم نکلے تھے تقریباً بارہ بجے دہور سے وایا موٹر وے رات ساری سفر میں ہی گزری ہماری صبح ہم نے آٹھ بجے سوات موٹر وے پہ ناشتہ کیا تھا اور دو تین گھنٹے کا تقریباً سٹے کیا تھا اگر آپ اپنی گھاڑی میں آ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ایک سے زیادہ ڈرائیور ہو کیونکہ سفر لمبا ہے تو ایک مندہ ڈرائیور کر کے تھک جاتا ہے تو لہذا ساتھ ایک ایکسٹرہ ڈرائیور مانا چاہیے تاکہ اس کو ریسٹ مل سکے روڈ بھی صاف ستری ہے لیکن کچھ جگہ پر روڈ کچھا تھا اور تھوڑا سا ٹریک جو ہے وہ خراب ملے گا آپ کو باقی زیادہ تر روڈ صاف ہے سوات موٹر وے پہ بھی آپ کو یہ ٹنل ملے گی جو کہ تین ساڑھے تین کلومیٹر ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ ٹنل اور اس کا ایک رستہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے دوسرا جو آنے والا رستہ ہے وہ بھی بند ہے انہوں نے ونوے کیا ہوا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ ٹنل یہ بھی ہم یہ سے نکل رہے ہیں باہر اس ٹنل کے بننے کی وجہ سے جو ہمارا ڈسٹنس ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے پہاڑ کے اندر سے جو یہ ہے ٹنل بنائی گئی ہے جی اب شام ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں آپ خوبصورت پہاڑ ہیں سائیڈوں پر یہ دیر سے آگے ہم نے تھل جاتے ہوئے راستے میں سٹیر کیا تھا چائے بینے کے لیے یہ وہاں کا جو ہے منظر ہے آس پاس کا بھی دوستو تو رات لیٹھ ہم تھل پہنچے تھے تو سٹیر ہم نے تھلمیں کیا تھا رات کو اور یہ صبح کا منظر ہے یہ میرے پیچھے دریاء ہے جو کمراد سے آ رہا ہے اور اسی دریاء سے انہوں نے یہ پانی نکال کر اپنے کھیتوں کی طرف کیا ہوا ہے یہ دیکھیں لپڑی کب گنایا ہوا ہے بڑا دینے سے جس سے دریاء کا پانی جو ہے وہ کھیتوں کی طرف جا رہا ہے ناشتہ کرنے کے بعد گاڑی کو ہم نے کر دیا ہے پارک اور اب ہم جائیں گے کمراد ویلی جیپ کے ذریعے یہاں سے آپ کو جیپ مل جائے گی جی ہاں دوستو تو ہم پہنچ چکے ہیں کمراد ویلی میں جیپ جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ہزار روپے میں آپ کو ملے گی گاڑی آپ نے دھل میں ہی پارک کر دینی ہے کیونکہ آگے جو رستہ ہے وہ بہت ہی خراب ہے گاڑی آگے نہیں آسکتی پتھر ہیں بہت زیادہ تو آپ نے جیپ کے ذریعے ہی آنا ہے تقریباً بارہ کلومیٹر کا وہ رستہ ہے اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہے کمراد آنے میں تو یہاں آ کر آپ اپنا جو ہے روم بھی لے سکتے ہیں اور ٹینٹ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرے تو ہم نے تو ٹینٹ لیا تھا کافی ساف ستھرا ہمیں ٹینٹ مل گیا تھا مناسب قیمت میں روم بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ روم لے سکتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم کمراد ویلی میں ہیں اور یہ ساتھ جو کشمہ ہے یہ اوپر سے آرہا ہے لیشیر سے یہ آپ شار بھی ہے اوپر سیٹھوڑی جو اوپر جائیں گے اور یہ سارا جنہ جنگل ہے کمراد کا یہ سارا جنگل ہے اور آج کے دن آج آٹھ ستمبر 2019 کو ہم اس ٹائم یہاں پہ کمراد میں ہے بہت ہی پیری جگہ ہے تو کافی انجوائی کر رہے ہیں یہاں آگا ہے یہ پیچھے بہاڑ ہے یہ اور یہ رستہ اوپر چشمے کو جاتا ہے سیدھا یہ والا اور یہ جو یہ چشمے کا پامی ہے جو اس پر سے آرہا ہے آپ شار ٹائپ ہے بہت پیاری ہے جی ہاں دوستو تو ہم پہنچ چکے ہیں کمراد کے چشمے پر یہ دیکھیں میرے پیچھے آپ کو چشمہ ہے یہ کمراد کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت چشمہ ہے یہ کمراد بیلی کے اندر ہے یہ یہ دیکھیں یہ لوگ آئے ہیں سارے یہاں پر انجوائے کرنے مختلف علاقوں سے جی تو ہم چشمے سے واپس آ چکے ہیں اور اب ہم بنانے لگے ہیں چپس ہمارے دوست ارفان صاحب چپس بنانے لگے ہیں سیلنڈر ہم ساتھ ہی لے کر آئے تھے ککنگ کے لئے اور سمان بھی ہم سارا ساتھ لے کر آئے ہیں کھانے پینے کا تو ابھی ہم بنانے لگے ہیں چپس جو ہے اور یہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ پیچھے جولا جول رہے ہیں عمران ان کا نام ہے بہت انجوائے کر رہے ہیں یہ میں بھی جولے پر بیٹھ گیا ہوں اور انجوائے کر رہے ہیں جولے کو یہ جی کورما بن رہا ہے چکن کورما عمران بنا رہا ہے چکن کورما سب کے لئے بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ کورما آس پاس کے جو تھے دوست ٹینٹوں والے وہ بھی یہاں کہ انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا اس کو بہت مزے کا تھا یہ کورما یہ ہے جی کمرارڈ ویلی اور یہ دریاں چل رہے ہیں ساتھ اور یہ پیچھے جنگل ہے سارا بہت تیز دریار ٹھنڈا ہے بہت ٹھنڈا پانی ہے یہاں پہ سگرل بھی نہیں آتے کسی بھی موبائل کے اور لائٹ کا بھی نظام نہیں ہے سولر سسٹم لگے میں یہاں پہ لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کیمپ ساتھ کیمپ لے کے آئے ہیں لوگ یہ اور انجوائے کر رہے ہیں لوگ سامنے بکرے کو زبا کر کے انہوں نے اب یہ مٹن بنائیں گے یہ یہ بھی سارا جنگل ہے سارا اور سردی بھی بہت ہے آج آٹھ طریق ہے آٹھ ستمبر اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور سردی لگ رہی ہے وہ بہت پیارا بیو ہے یہ دریاہ ہے سامنے یہ ہم لوگ آئے میں سب شاروح نمان عمران پرفان اور کافی مزہ آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دی شام ہونے والی ہے اور شام کا خوبصورت منظر ہے یہ دریا کے کنارے یہاں پر آپ صفائی کا کافی خیال رکھیں جو لوگ آتے ہیں کیونکہ یہاں پر کافی میں نے دیکھا تھا کافی گند مچا ہوا تھا لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کھا پی کے ادھر ہی پھینکی ہوئی تھی دریا کے کنارے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو اس کو صفائی کا یہاں پر خاص خیال رکھیں کیونکہ جب ہم لوگ ہی اس کا خیال ہی رکھیں گے تو پھر یہاں پر یہ علاقے بھی جو ہیں وہ بہت گندے ہو جائیں گے کچھ لوگ اپنے ساتھ کیمپ لے کے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دریا کے کنارے جو ہیں وہ کیمپنگ کی ہوئے ہیں اور وہ ککنگ بھی اپنی خود کر رہے ہیں ککنگ کا سمان بھی سارا دے کر آئے ہوئے ہیں آپ بھی اگر چاہے تو یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں اور کافی انجوائے کر سکتے ہیں دریا کے کنارے اپنا کیمپ لگائیں اور ککنگ کریں اور نیچر کو انجوائے کریں ہم نے بھی ایسی کیا تھا ہم نے بھی ککنگ خود کی تھی اور کھانے پینے کا سمان ہم ساتھ لے کر آئے تھے ویسے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ جو آپ کھانا چاہتے ہیں وہ آپ بنوا سکتے ہیں اور مناسب قیمت پر مل جاتی ہیں اگر آپ خود نہیں بھی کرنا چاہتے تو آپ کو یہاں پر کھانا وغیرہ مل جائیں یہ دیکھیں جی کمراد کے خوبصورت پہاڑ اور یہ تقریباً صبح کا منطر ہے یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ پر سکون جگہ ہے یہ یہاں پر آپ آئیں تو تقریباً ایک ہفتہ لازمی یہاں پر قیام کریں اگر آپ صحیح طرح سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں نیچر کو جی کافی ہائیکنگ کرنے کے بعد اب ہم لوگ دریاء کے کنارے بیٹھ گئے ہیں اور نیچر کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں دریاء کتنی تیزی سے بے رہا ہے کمراد کا اور یہاں پر کمراد کی دریاء میں جو ہے وہ ٹراؤٹ مچھلی بھی جو ہے ملتی ہے اگر آپ اس کو شکار کرنا چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ جال وغیرہ لے کر آئیں اور پرمیشن لے کر آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں ٹراؤٹ مچھلی کو لوگ یہاں پر کرتے ہیں شکار آ کر مچھلی کا بھی یہ دیکھیں دریاء کے کنارے لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں کہ یہ کیمپ لگا ہوا ہے اور کافی انجوائے کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر نیچر کو یہ اس وقت ہم پھول سے گزر رہے ہیں جو دریاء کے اوپر لکڑی کا پھول ہے بڑا احتیاس ہے یہ ایک مراد کا جنگل ہے سارا اور یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ ساتھ دریاء ہے اور یہ سارا جنگل ہے گناہ اور یہ بہت خموشی ہے یہاں پر پرسکون جگہ ہے یہ صرف پانی کی آواز آ رہی ہے یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر اس ٹائم کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے سناٹا ہوا ہے سوائے پانی کے اور کوئی آواز نہیں آ رہا ہے یہ دریاء ہے سامنے اور دریاء کے ساتھ اب کیمپ لگے ہوئے ہیں مختلف لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس کو نیچر کو یہ بچڑے ہیں چھوٹے 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 یہ تب سے چھوٹے والا یہ والا یہ والا یہ دیکھیں اس وقت ہم جا رہے ہیں کالا پانی چشمے پہ اور یہ تقیبت چار کلومیٹر کا ٹریک ہے صبح کے ساڑھے آٹھ بجھ رہے ہیں اور آج نو سپٹمبر 2019 سارا گناہ جنگل ہے یہ یہ ساتھ میں آگے دیکھیں ساتھ ریاہ چل رہا ہے یہ آگے جا رہے ہیں دو سمارے شاروخ نمان عمران عرفان اور یہ ٹریک ہے پیچھے میں جو کہ کالا پانی کی طرف جاتا ہے چشکے کی طرف بہت ہی خوبصور جگہ ہے سمناٹا ہے بہت ہی اور صرف پانی کے بہنے کی آواز آ رہی ہیں ساتھ ریاہ چل رہا ہے یہ سارا گناہ جنگل آتے ہیں دیکھیں آپ بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی پیاری جگہ ہے ساتھ ریاہ یہ سنویں لگ رہی ہیں یہ ملکیں کروائی بھی ہے ایسوٹ ہم جا رہے ہیں چشمہ کی طرف یہ سارا ہے بہت ہی ساتھ ریاہ یہ ساتھ ریاہ یہ ساتھ رہے ہیں یہ ساتھ رہے ہیں یہ ساتھ رہے ہیں یہ لوگ انہیں کیمپنگ بھی کی ہوئی ہیں یہ کیمپ ہے موسیقی سلام علیکم موسیقی یہ ہم پہنچ چکے ہیں کالا پانی چشمے پر یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چشمہ ہے اور اس طرف دریا ہے زمین کے اندر سے یہ چشمہ نکل رہا ہے اب ہم آپس جائیں گے اپنے کیمپ کی طرف چشمے سے اب ہم واپس جا رہے ہیں اس وقت ہمیں کمراٹ ویلی میں اور یہ میرے پیچھے جو چشمہ آپشار ہے پیچھے یہ وہاں سے نکل رہا ہے چشمہ سام شفاف پانی ہے اس کا اور اس ٹائم بارہ بجھ رہے ہیں میرے خیال سے دن کے بہت ہی خوبصورے جگہ ہے یہ درہت سارے لگے ہیں یہاں پر کیمپ لوگوں نے کیے ہوئے کچھ کیے ہوئے تھے زیادہ تر یہاں پر رنٹ پر مل جاتے ہیں تھل سے تقریباً بارہ کلومیٹر ہے کمراٹ ویلی جیپ کرانی پڑتی ہے راستہ خراب ہے کافی کچھا راستہ ہے ویسے تو گاڑیاں بھی آجاتی ہیں لے آتے ہیں لوگ گاڑیاں بھی لیکن جیپ پہ آئے تھے ہم تو ایک گھنٹہ لگا تھا میں بارہ کلومیٹر کا راستہ ہے اور بیچ میں آپشاریں آتی ہیں اٹھ دو اور یہ میرے پیچھے بھی آپسار ہے یہ بھی لوگ دیکھنے جاتے ہیں اور پھر یہاں پہ رات سٹے کرتے ہیں زیادہ لوگ اپنی گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہیں کیمپ گارہ ساتھ لائے ہیں یہاں پہ دریا کے کنارے کیمپنگ کرتے ہیں لوگ اور بہت ہی خوبصوری جگہ ہے سردی بہت تھی رات کو ارزائی لے کے سوئے تو پھر بھی تھنڈ لگ رہی تھی اور آج تاریخ ہے نو ستمبر دوہزار انیس اور بہت زیادہ ٹھنڈ کی رہا جائے ہیں اور یہ پانی بھی بہت تھنڈا ہے برف جیسا پانی ہے اس میں میں کھڑا ہوں ساو شفاہ پانی ہے یہ اور بہت ہی تھنڈا پانی ہے یہاں سے ایک اور آگے جگہ ہے کالا پانی چشم ہے وہ دریا کے ساتھ ہی زمین میں سے نکر رہا ہے وہ یہاں سے چار کلومیٹر ہے ہم پیدل گئے تھے صبح اور ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچے تھے ایک گھنٹہ چالیس منٹ میں اور واپسی پہ بھی اتنا ڈائم لگ جاتا ہے لوگ گاڑیوں پہ جیپوں پہ بھی جاتے ہیں ہم لوگ پیدل گئے تھے وہ بھی کافی مزے کا ٹریک ہے وہ بھی آپ ضرور جائیے گا جب بھی آئیے گا یہ پیچھے ٹینٹ ٹکس ٹینٹ لگے ہیں کٹی چٹے ہٹس ہیں یہ مل جاتے ہیں یہاں پہ ہزار روپے کا بارہ سو پہ درہ سو تک کا مل جاتا ہے ہزار روپے کا بھی مل جاتا ہے ٹینٹ چھ ساتھ بندے سو جاتے ہیں حرام پھر کوئے کھانے چانے کا ہم نے اپنا کیا تھا یہاں پہ سرنڈر ہوئے رسات لائے تھے رات کو کوروہ بنایا تھا بڑا مزے کا چپس بھی بنائی تھی دوپہر کو چائے بھی بنائی تھی کل شام کو بارش بھی شروع ہو گی تھی ہلکی ہلکی اور رات کو آسمان پہ ستارے بہت چمک رہے تھے اور بہت پیارہ بھی تھے رات کا بھی تو اچھی جگہ ہے آنا چاہیے سب کو راوڈ خراب ہے تین چار گھنٹے کی کچھا راستہ ہے تو بیس پچیس بیس کلو میٹر کا آئی تھنگ ہے لیکن وہ بہت سلو سلو کرنا پڑتا ہے ہم لوگ رات کو بارہ بجے بارہ ایک بجے تھال پہنچوئے تھے کیونکہ اس راستے کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا چار گھنٹے لگ گئے اور بہت سلو سلو ہم آئے تھے دو راتوں کا سٹے کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں واپس لاہور تو بہت ہی انجوائی کیا ہم نے بہت مزا آیا ہمیں کمرات میں بہت ہی خوبصورت جگہ تھی آپ سب ضرور آئیے گا اور نیچر کو انجوائی کی جئے گا واپس جانے کا دل تو نہیں کرتا لیکن پھر بھی مجبوراں جانا پڑتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل نالج کنوے کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر گوڈ بائی اور اللہ حافظ